اگر آپ کو پتا چل جائے کہ دعاوں کے ذریعے کتنی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہے کتنی بڑی بڑی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا وہ کیسے دعاوں کے ذریعے قتم ہو جاتی ہے کیسے دعاوں کے ذریعے ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے تو پھر دعاوں میں وقت لگایا کرو دیر دیر تک اپنے اللہ سے دعائیں مانگتے رہا کرو زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دو جو اتنی بڑی کائنات کو کتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے تو کیا تم اسے نظر نہیں آ رہے ہو کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا بس اپنے اللہ پر کامل یقین رکھو بہت جل وہ تمہاری زندگی بھی پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا پتا ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مقدر بدل کے رکھ دے دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہاری پہنچ سے دور ہیں اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو مگر وہ ذات تو لا محدود ہے اس کے موجزوں کی تو کوئی حد نہیں زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر تمہیں چلنے کے لیے تمہارا دن مطمئن نہیں ہوتا تاکہ خوشی سے پہنے غم کی لذت جان لو اور حاصل کے خدر کرنا سیکھ لو ایک طریقہ وہ ہے جسے تم خود کو تیار کرتے ہو اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تم کو تیار کرتا ہے مگر جب تم اپنے طریقے پر اڑ جاتے ہو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے بڑھنے دیتا ہے آج جس ٹوٹے دن اور اپنی پسندیدہ شائع کے چھن جانے پر تم خمسگاہ ہو رہے ہو کل کو اس کا شکر کر ادا کروں گے کہ اس نے وہ نہیں دیا جو تم مانگ رہے تھے کیونکہ تمہاری سوچ محدود ہے لیکن اللہ کی سوچ لا محدود ہے تو بس آنکھیں بن کر کے اللہ پر ایسے یقین رکھو جیسے اپنی ماں پر رکھتے ہو کہ وہ تمہارے حق میں خیر چاہے گی اللہ کی محبت تو اس سے بہت مسئل ہے اگر اس نے تمہیں آزمائش کیلئے چھن لیا ہے تو یہ کیسے بھول گئے گے اس سے پہلے اس نے تمہیں بہترین عجر اور بدلے کے لیے چھن لیا ہے ایسا انعام اور عجر جو وہ خود پسند کرتا ہے جسے وہ اپنے غیب کے خزانے سے آتا کرتا ہے جسے وہ اپنے پیارے بندوں کو نصیب میں بناتا ہے جو سبر سے اس کی آزمائش میں حسنے والوں کے لیے انعام ہوتا ہے آخر کار گڑ گڑا کر بھی بندہ اللہ کے در پر آ ہی جاتا ہے بندہ جاننے لگتا ہے کہ میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے وہ چاہے تو پن بھر میں نصیب بدل دے گا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یاد رکھو اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مقالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے معنی نہیں چھوڑتے ایسا یقین کہ ان کے سامنے جب ساری دنیا پکھڑتی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانی دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے اللہ تم ہمیں تھام لے گا تو بتاؤ کیا تم یقین رکھتے ہو اس پہل کے اپنے مسئلوں کو اس کے منصوروں کے لیے ترک کر دو نہیں تم تو فوراں ڈڑ جاتے ہو اور زور سے کہتے ہو کہ اللہ نے تو دعائیں سنی ہی نہیں میری ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس کی محبت کو اس کی محبت کے بینا انسان بس ایک وجود ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو مگر وہ نہیں بھولتا کبھی بھی کسی بھی حال میں ہر رمحہ وہ تم کو نہیں بھولتا اس کو تو تمہارے گناہ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی انچائی جتنے گناہ بھی اس کے پاس لے کر جاؤ بس وہ آنکھوں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے سب بھولا دیتا ہے مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا موسیقی موسیقی